السلام علیکم میورز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوسریت سے ہوں گے کروڑکوٹ سے کھراچی کا ہمارا یہ سفر جاری ہے ہم دائرہ دین پناہ پہنچ چکے ہیں اس وقت سات بج کے انیس منٹ ہو رہے ہیں کروڑکوٹ سے ہم ساڑھے تین بجے نکلے تھے اور براستہ بکھر لیا ہم کھراچی جا رہے ہیں دائرہ دین پناہ کا ایریا ہے اس سے آگے توسر مول آئے گا توسر مول سے اگر آپ سیلے چلے جائیں تو کوٹت دوسریٹی آتا ہے تین چار کلومیٹر دور ہے توسر مول سے اور اگر آپ رائٹ ٹرنڈ ہو جائیں تو توسر مول آئے گراج سے ہوتے ہو آپ پل کمبر اور وہاں سے ہوتے ہو آپ دیرہ خازی خان بہت آنی پہنچ سکتے ہیں کرائی کے بعد کرتے چلے تو اور تیسو روپے کراچی کلود کوٹ کلود کوٹ کراچی کے کرایا میں نے پے کیا تھا جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی ٹائمنگ بات کرتے چلے تو ساڑھے تین بجے کراچی سے کلود کوٹ کے لئے اور ساڑھے تین بجے ہی کلود کوٹ سے کراچی کے لئے گھاری روانہ ہوتی ہے گھاریاں ماشاءاللہ نیو ہیں آٹ ون میں آپ کو انٹیریئر ایکسٹیریئر دونوں دکھا چکا ہوں لیکن یہ روڈ ہیں وہ ایسی گھاریوں کے چلنے کے قابل نہیں ہیں موٹر بھی کی گھاریاں اور یہاں ان کھڑوں میں جمپوں میں چل رہی ہیں عدر شاہ کے مالک ہمت ہے کہ ایسے روڈز پر ایسی گھاریاں چلا رہے ہیں موٹر بھی کیا کہ بھی کھڑوں میں چکلیٹرانگاڑی یہ وجہ پاکستان ہے پہاکستان ہے ایسے روڈز پر ایسی گھاریاں موٹر بھائی روڈز پر ایسی گھاریاں موٹر بحشیر پہاکستان ہے موٹر بھائی روڈز پر ایسی گھاریاں موسیقی 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 ہمارا 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 موسیقی 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 ہماری کو تنہل نہ ہوئے پرچے کدر ہندیس فیلنگ سٹیشن ہم پہنچ چکے ہیں کوٹ چھٹا کے ایریا میں آدھر شاہ کے دائر تبدیل ہوتے ہیں کروٹ کوٹ سے جو ڈائیور کاڑی یہاں لائے تھا وہ یہاں اتر گیا وہ یہاں پر سوئے گا اور کراچی سے جو گاڑی آئے گی رات کو ساڑھے تین چار بجے پہنچے گئی یا تین بجے اس کو پھر کروٹ کوٹ لے کر جائے گا اور یہ دوسرے ڈائیور جو کوٹ چھٹا سے جٹھا ہے یہ اب کراچی تک گاڑی کو لے کر جائے گا کھانے کے لئے یہاں پر سٹاپ نہیں کیا کھانے کے لئے کہ ہم آگے سٹاپ کریں گے جامتل بائی پاس ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت نو بچ کے چھاریس منٹ ہو رہے ہیں ناراض نہیں ہونا کیونکہ آگے زلیلوں کو سوٹے لے تھے اشنار بھی نہیں چھوڑ دے بزار والا بائی پاس نہیں ہے وہ تیتنا برباد ہے نا کے پاس نہ پھوڑ یہ کچھ ٹھیک ہے یہ کچھ ٹھیک ہے یہ کوئی مزدار ہے گاڑی بس کر ملکہ محباب کے دیو وہ سوٹے لے پھر دے تو ہلا گردہ کیا ہے برد میں پھوڑا سوٹے لی درد ملکہ 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 ہو پھر لید سیلی تونگ سیلی نا کریں ایسا سگیر رہی ہے اوہ یہ کون سا کار ٹھڑ ہے ہمارا ہاں ملو والا یہ بانوالا یہ بانوالا ڈس بچ کے ڈالیس منٹ پر ہم نے کھانے کے لئے سٹوپ کیا گیارہ پندرہ پر ہم روانہ ہو رہے ہیں تقریباً پینتیس منٹ کے یہاں پر سٹوپ رہا جب گاڑی یہاں پر رکی تھی تو عادل شاہ کا ڈیرہ غازی خان کا نو بجے والا ٹائم چھانوے پینتالیس وہ گاڑی نکلی تھی اس کے تقریباً دس منٹ بعد بلوچ ایکس پریس کے نو بجے والا ٹائم جو کہ ڈیجی خان سے کراچے جاتا ہے والا ٹائم ہم آگے دیکھتے ہیں اگری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ گاڑیاں ہمیں ملی یا نہیں ملی ہمارے ساتھ چلیے رہی جا گیارہ بچ کے انتیس منٹ ہم راجن پور پہنچ چکے ہیں سامنے سے دیو کچھ بلوکس آور ہے کیونکہ دو بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کنڈیکٹر میں کچھ ایکسٹر سوالیاں بٹھائی ہوئے ہیں تقریباً چوان پچھ پانچ سوالیاں مسافر بٹھائی ہوئے ہیں تو یہ اچھی بات بھی ہے مسافر اس سے تنگ ہوتے ہیں آدل شاہ کی انتظامی کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے کہ آور لوڈنگ نہیں کرنے چاہیے مسافر بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں جو مسافر پورا قرائے دے کر آرہے ہیں آپ ان کے ساتھ موڑے پر مسافر بٹھا دیں تو ساتھوارا مسافر جو سید اور پورا قرائے دے کر آرہا ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں نمزان چوب پیارہ بچ سی منتھالیس منٹ یہاں سے ہم لیفٹ آن لیں گے موٹر بے ایم فائب زاہر پیر ٹول پلازر کی طرف چاہیں گے اور پھر زاہر پیر سے ہم موٹر بے پرینٹر ہوں گے یہاں سے زاہر پیر کا سفر تقریباً پچیس سے تیس منٹ کا ہے ہفتگیس سے تیس منٹ کا ہے ہفتگیس سے تیس ход instead ہفتگیس سے تضادے کچھ ایم کی ٹھیکjis سے تنک سکر